ہیلو فرینڈز آپ کا فرصے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی ای پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انبیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی سی آئی سی آئی سکیورٹیز کی اور موتی لال آس والے اس سٹاک پہ بہت ہی بیولیش ہے بہت ہی پاسٹیو ہے اس نیوز کو ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے اور اس کامپنی کے سارے فنڈیمنٹلز ایک کر کے جانے گے اور دیکھیں گے کہ آپ کو اس سٹاک میں کس طرح کی نویش کی جو ہے وہ سٹریٹیجی فولو کرنے چاہیے سو آپ اینڈ تک ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا پر سب سے پہلے ہم آپ سے روکیسٹ کریں گے جدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو فٹا پٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن جرور پریس کر دیجئے گا سو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس نیوز کو پہلے ڈیٹیل میں سٹڈی کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو موتی لال آسوال has a buy call on the ICICI securities بدے ٹارگٹ پریس آف روپیس نائن ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی تو آپ دیکھ سکتے ہو موتی لال آسوال اس سٹاک پہ بہت ہی بولیش ہیں بہت ہی پوزٹیو ہیں and they have given a time period of one year when this stock can reach the defined target تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو نیکسٹ باندے جیئر کے لیے یہ جو سٹاک ہے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے نائن ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی کے لیول کو ہٹ کر سکتا ہے اب آگے ہم بڑھیں گے اور اس کامپنی کے پہلے ڈیٹیل جانیں گے یہ ایک میڈ گیب کامپنی ہے اور ICICI securities limited was started in the year 1995 and its market cap دیکھیں تو that is nearly rupees 25,323 crores and this company is operating in the mainly financial services sector تو آئیے اس کامپنی کے key products and revenue segments بھی دیکھ لیتے ہیں the ICICI securities limited key products and revenue segments includes income from the brokerage and commission other services interest income from the sale of shares and securities dividend for the year ending on 31st March 2021 تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کامپنی ہے mainly brokerage firm نکل کر آ رہی ہے اور brokerage and commission سے ہی اس کا جو main revenue وہ generate ہوتا ہے otherwise it also provides other services تو یہ جو کامپنی ہے different diversified جو ہے financial services provide کرتی ہے اب اس کامپنی کے یہ فنیشل دیکھ لیتے ہیں جو latest quarter case کے numbers آئے ہیں کس طرح کے رہے ہیں for the quarter ending on 30th September 2021 اس کامپنی کی جو consolidated total income تھی that was rupees 856 crores nearly and it has been increased by 14.56% on a quarter and quarter basis and it has been increased by 25.88% from the last year same quarter total income تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کامپنی کا جو net profit after tax ہے that is reported to be rupees 351 crores nearly in the latest quarter تو overall اس کے numbers بہت ہی positive نکل کر آ رہے ہیں اور بہت ہی بڑیہ growth اس کامپنی کی نکل کر آ رہی ہے جدی اس کامپنی کا investment rational دیکھیں تب brokerage has raised financial year 22 e 23 e eps estimate by nearly 5% and 4% to factor in strong revenue traction in the distribution and mtf business تو اس کامپنی کا جو distribution اب بہت ہی strong ہے اس لیے اس کامپنی کا آنے والے time میں revenue traction بھی strong آئے ہوگا اور یہ جو کامپنی ہے mutual funds کا بھی business کرتی ہے اس میں بھی آپ کو آنے والے time میں growth دیکھنے کو ملے گی اس لیے brokerage اس پہ بہت ہی bullish ہے اور 970 کے target جو میں وہ suggest کر رہے ہیں جب یہ اس کامپنی کے shareholding check رہے ہیں تو promoters کے پاس main stake ہے that is nearly 74.91% as on September 32, 2021 FIA اس کے پاس 8.9% stake نکل کر آ رہا ہے DIA اس کے پاس 4.86% کا stake نکل کر آ رہا ہے تو اب ہم اس کامپنی کے details fundamental جانے کے سب سے پہلے اس کامپنی کے stock کی price کا analysis دیکھ لیتے ہیں chart کا analysis کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ایک دن میں clearly اس stock میں positive trend آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ جو stock ہے 1.65% بڑھ کر 784.50 روپیز پہ close ہوا ہے جدی اس کامپنی کی last 5 day کی performance دیکھیں تو یہاں پہ 11.49% کی correction آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی clearly یہ جو stock ہے اپنی high level سے continuously جو ہے وہ downtrend شو کر رہا ہے in the last 5 days جدی اس کامپنی کی past 1 month کی performance دیکھیں تو یہاں پہ 4.57% کے positive trend آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اس کا جو lower support level نکل کر آ رہا ہے that is around 740 پہلے اس stock میں آپ دیکھ رہے ہو کہ positive trend چل رہا تھا لیکن پھر اس stock میں correction بھی آپ کو دیکھنے کو ملی ہے اس کا جو resistance level نکل کر آ رہا ہے that is around 880 so 880 کا resistance کے بعد اس stock میں اس stock میں آپ کو correction دیکھنے کو ملی ہے اب ہم اس کا تھوٹا long term کا pattern study کریں گے 6 month کا pattern دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو 74.74% دیکھنے کو ملے گے اور اس کا chart pattern دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو positive trend ہی دیکھنے کو ملے گا چھوٹ چھوٹی corrections کے بعد یہ جو stock ہے continuously positive direction میں move کر رہا ہے جدی اس company کا last وانجیر کا data دیکھیں تو یہاں پہ 76.63% کے returns آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو اس کا stock ہے وہ consolidation میں چل رہا تھا up to may 2021 لیکن may 2021 کے بعد اس stock میں بہت positive trend دیکھنے کو ملا ہے بہت اچھی rally دیکھنے کو ملی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کوئی بھی stock کو کتنا بھی اچھا ہو کتنا بھی بڑیا ہو اس میں کبھی consolidation بھی آ جاتی ہے اور کبھی اس میں آپ ریلی بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ long term کے return چیک کنے ہوگی کہ long term میں stop کے کیسے return دیکھنے کو مل رہے ہیں تو past one year میں اس کے return بڑیا ہے بیج میں consolidation بھی ہے shorter میں تو ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ پہلے رہے گی آپ سینڈ آتے رہیں گے consolidation بھی ہوگی ریلی بھی آئی لیکن long term کے کسی اچھی company میں investment کروگے تو long term میں جرور آپ کو منافع ہوگا جدی 5 year کا data دیکھیں تو یہاں پہ بھی positive returns 77 پرسنٹ تو یہ بھی linear pattern نہیں آپ دیکھ سکتے یہاں پہ بھی down آپ کو دیکھنے ملیں جدی all-time data دیکھیں تو وہ 77 پرسنٹ کے return شو کر رہا ہے کیونکہ جو stock ہے 5 years نہیں ہوئے تو اس price performance دیکھیں تو shorter میں volatility correction ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھ 1 month سے لے 3 year کا data بہت positive trend شو کر رہا ہے 1 month میں 5 point 37 percent 3 month میں 5 and 45 percent year till date 69 percent کے بڑی returns مل چکے ہیں once year میں 75 percent returns ہے اور 3 year میں 233 percent کے multi bag returns دے دی ہوئے ہیں تو یہ ہوتا ہے ایک multi bag stock کے indication کہ long term میں جرور آپ کے پیسہ بنے پیسہ 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 تین ٹائم سے بھی زیادہ ہو گیا ہے جیسے آپ اچھے stock long term کے لئے hold کرتے جاتے ہو تو اس میں آپ کا پیسہ جو ہے وہ study کر لیتے ہیں تو کل کے دن آپ دیکھ سکتے ہو 37 percent کی ٹھائی گئی ہے 2 لیک جو ٹھائی ہے اور 5 لیک volume تھا تھرزڈی کا ڈاٹا دیکھیں 9 لیک آپ دیکھ سکتے ہو اس کا volume ہے 37 percent کی delivery ہے وان بھی ڈاٹا دیکھیں تو وہ بھی 9 لیک کی delivery ہے وان منتھ کا ڈاٹا دیکھیں وہ بھی 9 لیک کی delivery ہے اور آپ دیکھ سکتے 38 percent کی delivery ہے بہت consistent ڈاٹا یہاں پہ ہمیں دیکھ نکھ مل رہا ہے اور اس stock میں بڑی accumulation ہو رہی ہے اب ہم اس company کی financial growth دیکھیں گے کیونکہ کسی company share کی پرائیس ہوتی ہے اس کی financial performance کے ساتھ directly لنک ہوتی ہے جب کوئی company اچھے financial results پیش کرتی ہے اور financial growth ہوتی ہے تو share میں آپ کو growth دیکھنے کو ملے گی اور جدی اس company revenue کا 5 year کا data دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ 1,067 crore ہو گیا ہے بہت positive growth جہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے جدی اس company کا quarterly data دیکھیں تو September 20 میں جو revenue تھا that was 680 crore اور September 21 میں یہ بڑھ 856 crore ہو گیا ہے بہت positive growth جہاں پہ دیکھنے کو مل رہی دیکھیں تو September 20 میں جو net profit تھا that was 278 crore اور September 21 میں یہ بڑھ 351 crore ہو گیا ہے بہت positive growth جہاں پہ دیکھنے کو مل گئی ہے جدی اس company کا institutional holding analysis دیکھیں تو mutual fund schemes ان کے numbers unchanged 16 لیکن ان کا holding 0.31 reduce ہو گئی ہے 3.54 پرسنٹ ہو گئی ہے جدی ہم FIIs کا data دیکھیں تو September 21 میں number بھی بڑھ گئے ہے آپ دیکھ سکتے 6.29 پرسنٹ ہو گئی ہے یہ positive indication ہے کیونکہ foreign institutions ہے وہ stock میں پیسہ لگا رہے ہیں مال اٹھا رہے ہیں اور اس stock میں investment کر رہے ہیں یہ positive indication ہے اور آنے والے time میں اس stock میں rally آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے سو پیش کر رہے ہیں اس stock میں trust ہو کر رہے ہیں آج یہ stock بہت بڑی discount پر مل رہا ہے last one month میں آپ دیکھ سکتے اس stock میں 10% سے زیادہ correction ہو سکتی ہے اس کو بہت attractive valuation پر اٹھا سکتے ہو تھوڑی تھوڑی quantity میں بال اٹھاتے رہے تھوڑی quantity میں اس کو buy کرتے رہے تو آنے والے ٹائم میں آپ کا جرور اچھا پیسہ بنے گا